بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پچاس سال اکمنانی کی تھی وہ سکوش کا کیل جس پہ پاکستان کے ٹاپ پلئرز ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں ٹاپ دس کی رینکنگ میں اگر دیکھیں تو آٹھ پاکستان ہی ہوا کرتے تھے آج کوئی بھی نہیں ہے ٹاپ ففٹی میں تو یہ کیوں ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے جہانگیر خان میرے ساتھ ہوں گے لیکن اس وقت پروگرام کے ہی حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو ہیڈ کوچ ہوگا وہ کون ہوگا پاکستان ٹیم کے ساتھ اس وقت چیپ سیلیکٹر بھی نہیں ہے وہ بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ جو سسٹم اب بکھر چکا ہے دوبارہ سے دوبارہ سے بنانے کے لیے اس کو بکھرائے گیا ہے اس وقت جو چھے ریجنز کی ٹیم سے ان کو ڈیسمنٹل کر دیا اور اب وہ ڈیسمنٹل شدہ کوچز بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا اب آگے دیا جائے گا جب سسٹم آ جائے گا نیا یا آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے اس حوال سے بھی ہم بات کریں گے میرے ساتھ بڑا ہی ایمپورٹنٹ پینل موجود ہے جو اس ساری صورتحال کو بہت اچھی طرح سے دیکھتا ہے حافظ عمران صاحب ان کا تعرف بیسے ضرورت نہیں کرانے کے لیکن وقت ٹی وی جب ہوا کرتا تھا اس میں وہ تھے اور اس کے علاوہ ان کا جو نوائے وقت نیوز پیپر ہے اس کے لیے ریگولر کولمز ان کے چھپتے ہیں اور انہوں نے وہ آواز بنے کہ ڈیبارٹمنٹل کرکٹ کی بحالی میں جو سب سے توانہ آوازوں میں حافظ عمران کا نام آتا ہے حافظ عمران صاحب لاہور میں ترشیف فرما ہے اسلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں معلیکم السلام خان صاحب آپ کا بہت شکریہ اور میرے ساتھ ہیں شویب خان شویب خان پاکستان کے لیے لیمیٹڈ اوورس کی کرکٹ کھیلے لیٹ ٹو تھاؤزن کے اندر دوہزار سات آٹھ کے بعد اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملا لیکن یہ کوچنگ میں کالیفائیڈ ہیں لیول تھری انہوں نے کوچنگ کورس کیا ہوا ہے اس وقت کوئٹا میں ہیں کوئٹا جو ریجن کی جو ٹیم تھی بولیستان اس کے ساتھ بھی بطور کوچ یہ منسلک رہے ہیں اور اس وقت ان کو ہٹا دیا گیا ہے یا ان کا وقت مطلب اس وقت کیوں کہہ سکتے ہیں میں شویب خان سے اجازت کے ساتھ کہوں گا کہ برا وقت چل رہا ہے لیکن برا وقت تو تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے اسلام علیکم شویب بھئی کیسے ہیں آپ میں نے یہ کہہ دیا کہ برا وقت چل رہا ہے برا وقت انہ سینس کے آپ کو ابھی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو نیا سیٹ اپ آیا ہے اس میں تو آپ کی جگہ نہیں بن رہی تھی تو آپ کو الگ کر دیا لیکن آپ کے لیے امید کی دروازے ابھی بند نہیں ہوئے ہیں کلی طور پر شویب بھائی برا وقت تو نہیں کیا سکتے ہیں کیونکہ یہ نیا جو کانسٹیوشن ختم ہوا ہے وہ پرانا کانسٹیوشن بہال ہوا ہے تو ظاہری بات ہے تو ہم تو نیا کانسٹیوشن میں پوائنٹ ہوئے تھے تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ابھی دوبارہ ہماری پوائنٹ بینٹس ہو جائیں گی اور ہمیں انشاءاللہ کوچنگ کی پوزیشنز مل جائیں گی اور ہمیں ایک بار پر موقع ملے گا کہ ہم اپنے صوبے کی اپنے ملکی شدمت کر سکیں یہ حافظ عمران صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑا کردار ہیں اس صورتحال کا جو اب بنی ہوئی ہے حافظ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ خوش ہیں دیپارٹمنٹل کرکٹ پہ آپ نے اتنا لکھا اتنا لکھا کہ وہ بحال ہونے جا رہی ہے اس کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں خوش ہیں آپ اس صورتحال پہ نئی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنے بہترین الفاظ استوال کی ہیں ہم نے اتنا کام کیا ہے جیسے آپ کرتے رہتے ہیں اور یہ موقف یہی رہا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے پاکستان کے نوجوان کرکٹرز کی بہتری کے لیے اور ایک ہی کھیل پاکستان میں بچا تھا اگر ہم اس کے لیے بھی یک آواز ہو کر یک آواز ہو کر کام نہ کرتے تو آج دیکھیں کہ پاکستان میں آپ نے اس کوش کا ذکر کر دیا ہے اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کرکٹ کا یہ حال ہو پاکستان کے نوجوانوں کو پاس اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے اور اگر ہم ان سے کھیل کے میدان بھی چھیل لیں گے تو پھر ہم اپنی نوجوان نسل کو ہم کیا دیں گے تو اس کے لیے کوشش کرتے رہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں استقامت دی اور ہم نے کام کیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور آج اگر پاکستان میں اگر دپارٹمنٹل کرکٹ بحال ہوتی ہے تو یہ پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے نوجوان کو نہ صرف اپنے کھیل کی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کے لیے مواقع ضروری ہیں اس کو کھیل کا میدان ضروری ہے اس سے ساتھ ساتھ اس کا معاشی مستقبل محفوظ بنانا بھی سب سے زیادہ ضروری ہے اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ابھی تو پی ایس ایل کا آج شیڈیول کا اعلان ہوا ہے تیرہ فروری سے انیس مارچ تک کھلا جائے گا تین خواتین کے مقابلے ہوں گے ملتان میں اوپننگ ہوگی یہ ٹھیک ہے چار شہروں میں ہو رہا ہے اور کوئٹا کی صورتحال پہ میں شویب بھائی آپ کی طرف آؤں گا کوئی مقابلہ نہیں دیا گیا لیکن حافظ آپ اس شیڈیول کے اعلان کو اس پوری سیٹنگ کو چار شہروں کو چنا گیا ہے اس پر آپ کیا دکھتے ہیں دیکھیں خان صاحب ایک تو بہت پوش آئند ہے کہ کھیل پھیل رہا ہے کھیل اپنے میدانوں میں جا رہا ہے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے افتتاہی تقریب ملتان میں ہوگی اور زیادہ خوشی کی بات ہے اور کوئٹا کا جہاں تک تعلق ہے پانچ فروی میں شویب خان صاحب کے سامنے ایک میچ ہوگا کوئٹا گریڈی ایٹرز کا اور پشاور ظلمی کا جو کے نمائشی مہت ہے کوئٹا کو بھی اسی طریقے کے ساتھ آنے والے جنہوں میں ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری جو مقامی حکومت ہے صبحی حکومت ہے اس کا ہے کہ وہ اپنے کھیل کے میدانوں کو آباد کرنے کے لیے وہاں پر بلیادی دھانچوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو فنڈز ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے یہ پشاور کا سٹیڈیم سب کے سامنے ہے دوہزہ سترہ اٹھارہ کی بات ہے اور آج تک ہم پھنسے ہوئے ہیں چار سال میں دنیا آسمان پر پہنچ گئے ہیں ہمیں اسٹیڈیم تعمیر نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ہماری اپنی نحلی ہے ہم خود اپنی تباہی کے ذمہ دار ہیں باہر سے آ کر تو کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئٹا کو بھی ویسی ہونا چاہیے بکٹی اسٹیڈیم جب ان کو پتا ہے جبکہ کوئٹا کے بنوستان خمت کو کہ یہاں پر میچز آ سکتے ہیں یہاں پر کرکٹ ہو سکتی ہے تو ان کو پرو اکٹیم ہونا چاہیے تھوڑا سا غیر معمولی انداز میں کام کرنا چاہیے اس کے پویلینز ٹھیک کریں اس کی گراؤنڈ کو ٹھیک کریں اس کے جو بورڈنگ لوجنگ کی چیزیں ہیں جو لوجسٹک سپورٹ ہوتی ہے ان کو فرام کریں تاکہ وہاں پر دوگوں کے لیے راستہ کھولیں یہاں پر ہزاروں لوگ جو کرکٹ دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کو سہولتے فرام کرنا حکمتوں کی ذیمہ داری ہے تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے پاکستان ٹھیکٹ بورڈ کو اپنے کوچنگ سٹاف کو جو وہاں پر پلیئر ہیں دیگر چیزیں ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے جیسے شوئب بیٹھے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے کسی بھی قسم کا آتا ہے تو یہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا سب سے پہلا حق ہے ان کو سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ملنی چاہیے اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے صوبے کے لوگوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کو جو انہوں نے اس نے کرکٹ کھیلی ہے جو تجربہ ان کے پاس ہے وہ منتقل کریں اپنے لوگوں کو پاس جو ٹی فی کو لا کے اپنے وہاں پر لگانا ہے تو ان کو لگائیں چار شہروں تک پی ایسل چار شہروں تک جو پی ایسل گئی ہے جا رہی ہے یہ بہت خوش آئند ہے اس کے انقرامات بڑے اچھی ہونے چاہیے اس کو ایک سیسٹیویٹی ہونی چاہیے بلکل ایک میلے کا سماع ہونا چاہیے موسم بہت اچھا ہوگا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو شاہر کی نیک کرکٹ ہیں ان کی جو کھیل کے میدانوں تک سٹیڈیوم تک رسائی ہے وہ آسان ہونی چاہیے آسان بنائی جائے آسان ہونی چاہیے بلکل ٹھیک تاکہ لوگ اس کو آپ کا فلو اتنا اچھا ہے کہ میں روکتا نہیں ہے آپ کو بیٹ میں آپ فلو میں آپ بات کر گئے شوہیب خان کی طرف آؤں گا آپ سے بھئی آپ کو افسوس تو ہوگا کہ کوئٹا کا اتنا نام ہوا کہ بکٹی سٹیڈیوم ہوسٹ کر سکتا ہے وہاں ہم نے کل پرسوں ویڈیو بھی دیکھی کہ وہاں عساق جمالی صاحب جو آپ کے سیکٹری ہیں عمران گچکی صاحب جو کسی اور ڈپارٹنٹ میں آپ چلے گئے ہیں بڑا کام کیا انہوں نے بھی تو آپ کو افسوس ہے کہ کوئٹا کو پی ایس ایل کا مین میچ کوئی بھی نہیں دیا جا رہا شوہیب بھائی آسیب بھائی پہلے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی جب یہ آنانسمنٹ ہوا تھا تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پی ایس ایل جو ہے نا اس کے میچز کچھ کوئٹا میں ہو رہے ہیں مگر بعد میں پتا چلا کہ موسم کی وجہ سے جو ہے نا وہ پوسیبل نہیں ہے میچز کیونکہ ہم فرسٹ مارچ کے بعد یہاں پہ پیر پوسیبلیٹی ہوتی ہے کرکٹ میچز کی تو پھر بعد میں پتا چلا کہ پی ایس ایل کے میچز نہیں ہو رہے یہاں پہ صرف نمائشی میچ ہو رہے ہیں مگر میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اس سال نمائشی میچ بھی ہو جائے تو نیکسٹ یئر کیلئے جو ہے نا ہم اگر کوئٹا میں پی ایس ایل پی سی بی کرا لیتی ہے گراؤنڈ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کیا کمی آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ہے وہاں پر ایسی بھائی کمی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی کمی ہے اس میں کیونکہ ایک زبرست سٹیڈیم ہے اس میں ہر سے ایسی لیکیز ہے ظاہری بات ہے توڑا بہت ابھی جو خرچہ ہے وہ تو سپورٹز بورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں پاکستان آرمی کر رہی ہے تو کام تو ہو رہا ہے ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ جو سب سے جو بڑا ایک جو آپ نے سوال کیا نہیں کہ کس چیز کی کمی ہے وہ میرے خواہ سے فلرڈ لائٹس کی کمی ہے تو وہ تو میں بولستان گورنمنٹ سے بھی ریکوست کروں گا اور پیسی بی سے بھی ریکوست کروں گا کہ بکٹی سٹیڈیم کے لیے جو ہے نا وہ فلرڈ لائٹس کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو جائیں آپے کیونکہ آپ تو خود بھی ایک انیورسٹی کے لیے آپ ان کے بھی کوش ہیں ہیٹ کوش ہیں تو اس حساب سے میں نے پوچھا تھا کہ باقی میں نے دیکھا بھی یہ بکٹی سٹیڈیم ابھی کافی کمی ہے وہاں پر کچھ عوام کے حساب سے کچھ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے مطلب انٹری پوائنٹس اس کے ایک ہی انٹری پوائنٹ ہے نا بکٹی سٹیڈیم کا تو وہ بھی ناکافی ہے تین چار جگہ سے راستے ہوتے ہیں پھر سیکیورٹی کا اب ایشو ہے دیکھیں یہ اگر یہ اس طرح کے بڑے میچز یہاں پہ آنامس ہوں گے اور بڑے میچز کی تیاریاں ہوں گی تو پرداری بات ہے اسی حساب کے نا یہاں پہ کام بھی ہوگا ورنہ ہمارے بکٹی سٹیڈیم کے جو پچز ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے بہترین پچز ہے کرکٹ کے لیے اور وہاں میں نے خود یہاں کی جو آؤٹ فیلڈ ہے آؤٹ فیلڈ کے علاوہ یہاں کا جو ویدر ہے وہ بڑا سوٹیبل ہے کرکٹ کے لیے تو اس حوالے سے کرکٹ کیلنے کے حوالے سے کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے مگر یہ ہے کہ تو کرنا چاہیے اس گراؤنڈ کو کیونکہ جب بڑے پیئر آئیں گے انٹرنیشنل پیئر آئیں گے تو ظاہری بات ہے گراؤنڈ میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فلڈ لائٹس ہو گئی ہیں دوسری چیزیں ہو گئی ہیں جو بلیادی دھانچے کو یہ تعمیر کے کام ہیں یہ حکومتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے مطلب بلوچستان حکومت کے لیے کوئی چھے فلڈ لائٹس لگانا پول نصب کرنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی بڑے زیادہ فنڈ تو نہیں ہوتے اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری توجہ بات ہوتی ہے نا یہ آپ کی لگن کی اور جسجو کی ہوتی ہے کہ آپ دینا کیا چاہتے ہیں اور ان کے نوجوان جو ٹیلنٹ ہے یہاں پہ ان کو اس کو آپ نے درست سمس میں لگانا ہے اس کو آپ بہترین سہولتے دیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اگر اگلے سال پی ایسل ہوگی تو دو مہینے پہلے ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم سٹیڈیم پہ کام شروع کر لیں بھئی آپ کو انشاءاللہ آنے والے جن میں پاکستان میں جو مسائل دیگر بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کوئٹا کی بڑی پوٹینشل ہے آپ کا ایک وینیو ایڈ ہوگا وہاں کے نوجوانوں کو ایک امید کی کرن نظر آئے گی ایک نیا راستہ نظر آئے گا زندگی کا مختلف پہلو نظر آئے گا جب ان کو حسیب لوگ پر کھیلتے ہوئے نظر آئے گا جب وہاں پر ان کے سامنے دنیا کے بہترین کھلاری اور پاکستان کے بہترین کھلاری کوئٹا کے بگڑی سٹیڈیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے نا وہ ایک امید کی کرن ہے اس سے فائدہ اٹھانا حکومتوں کی اور مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے لائیں کہ تاکہ کل کل آگ پی ایس ایل چلیں چھوڑیں پی ایس ایل کا تو میش نہیں ہو رہا ایک نمائشی میش ہو رہا ہے بھئی آگے فرس کلاس کرکٹ تو ہونی ہے آپ کی ومن کرکٹ ہونی ہے آپ وہاں پہ لے کے چاہیں آپ لوگوں کو انگیج کریں آپ لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کا ہر شہری اپنی دوسرے کسی شہر کے کسی دوسرے صوبے کے لوگوں کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے تو لوگوں کو اکٹھا کریں گے کرکٹ پاکستان کی مصبت کے بات دوسری بڑی طاقت ہے جو لوگوں کو متحد کرتی ہے اکٹھا کرتی ہے تو کوٹہ اس سے کیوں دور رہ سکتا ہے جو ہو گیا تو معظیم ہو گیا اس سے زیادہ بردارش لوگوں میں پھر ختم ہو جاتی آپ لوگوں کو اس سطح پر نہ لے کے جائیں جیسے شویب یہاں پر بیٹھے ہیں کیا ان کا دل نہیں کرتا ہے کہ ان کے سامنے یہاں پر انٹرینشنل کرکٹ اور انٹرینشنل پلیز یہاں پر آئیں اور دیکھیں جب آپ انٹرینشنل میچز کرواتی ہیں یا پی ایس ایل کروائیں گے جب آپ فرس کلاس کرکٹ کروائیں گے تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا پیغام جائے گا جب لوگ یہاں پر آگے کھیلیں گے آج کل تو اس طرح کا دور ہے دیکھیں لوگ کرکٹر ذات کو باہر کھانے کے لیے جائیں گے جو ان کا سوشل میڈیا انگیجمنٹ ہوتی ہے لوگوں کو ایک سیکنڈ میں پیغام پوری دنیا کو مل جائے گا کہ یا لوگ کس طرح کی ہیں کتنا اچھا محول ہے کتنا اچھا پیچ ہے جو پچ کی بات کی ہے انہوں نے لوگ آسٹیلیا سے مٹی منگوانے چلے گئے ہیں کسی کوئٹا والے سے نے پوچھا کہ آپ کی پچ میں اتنا باؤنس کی سی ہے وہاں مٹی منگوانے وہ اتنا شاندار پچ ہے جہاں پہ کھیلنے والوں کو مزہ آتا ہے بیٹسمنن کو بالنگ کرنے والے بولرس کو مزہ آتا ہے اتنی شاندار قسم کی پچ ہے وہاں پہ پاکستان میں ایسی پچس کام ہے جہاں پہ بڑا باؤنس ملتا ہے بڑا اچھا پیس ملتا ہے کیری کرتا ہے بالل تو یہ ساری چیزیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کیا کافی نہیں ہیں آپ کے سامنے ٹیلنڈ آرہا ہے آپ کے سامنے انفرسکچر ہے تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے پھر ہم لوگوں کو کہے جی ہم تباہ ہوگئے ہیں بالکل ٹھیک اب جو شویب بھائی آپ نے ایکسپیرنس کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے پرانے سیٹم کے ساتھ کہ آپ نے گراس روڈ پر کام کیا آپ کو ٹیلنڈ کے حساب سے کوئٹا میں کچھ لڑکوں کے ایکر آپ نام لے سکیں لڈیٹر نے کیا کیا اب تک انہوں نے مبادئ تو بہت کیے تھے وہاں ایکیڈمی بنائیں گے وہاں ٹیلنٹ ہنڈ بھی کریں گے سب کچھ کریں گے کوئٹا گلیڈیٹر کے حوالے سے تو کوئی خاص نولج نہیں مجھے کیونکہ اگر وہ کام کرتے تو ظاہری بات سب کو پتا چلتا تو میرے علم میں تو نہیں کہ کوئٹا کہ لیڈیٹر وہ یہاں پہ کل کام اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ گراس بوٹ لیول پہ آپ نے جو سوال کیا تھا ہمارے پاس بڑے اچھے بچے سامنے آ رہے ہیں کچھ لڑکے جو آپ سب جانتے ہو جیسے وائد بنگل رہی ہے اسی بلا ہے وہ ما شاءاللہ پاکستان کے قریب پہنچ گئے ہیں سیزنل پلیئر ہے دو سیزن ہو گئے دونوں آزار آزار رن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جنیت خان جو ہمارے انڈر نائنٹین کا پلیئر تھا وہ پاکستان کپ میں پاکستان کپ میں ترڈ آئیست وکیٹ ٹیکر وہ ہو ہے اور اس کے علاوہ وہ آل راؤنڈر ہے اس نے پانچ اوڈرن ماشاءاللہ سے ہمارے پاس لڑکے ٹیلنٹیڈ بھی ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں ان دنوں بھی اگر آپ پتہ چلے گا تو سارے ہمارے بچے بلوچستان کے کرکیٹر ہیں یا کراچی گئے یا لاور گئے ہیں صرف وہاں پر پریکٹس کرنے کے لئے کیونکہ کوئٹا میں تو سردی مائنس میں چل رہے تیمبریچر تو یہ سارے بچے گئے وہاں پر محنت کرنے کے لئے تو اگر اسی طرح ملتی رہی ہمیں موقع ملتی رہی تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دو چار سال میں ہمارے پاکستان ٹیم میں کلیں گے اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں پی سی بی سے تو آپ کا کام ختم ہوگئے اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ بس اسی انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ پی سی بی اگر جوب اناؤنس کرے گی تو انشاءاللہ اپلائی کریں گے اس کے لئے اور امید ہے پی سی بی ہمیں دوبارہ رکھ لے گی اور اس کے علاوہ میری اپنی کرکٹ اکیڈمی ہے تو پی سی بی میں پوائنٹ ہوئے تھا پھر میں اپنے اکیڈمی سے دور ہو گیا تھا اب دوبارہ میں اپنی اکیڈمی کے بچے ہیں ان کے ساتھ پریکٹس کراتا ہوں اور ہم ان دنوں تیاری کر رہے ہیں ہمارے دو ٹیمیں ہیں جو ایک ٹیم لاور جائے گی انڈر سکھ اور ایک ٹیم پیشاور جائے گی میرے اکیڈمی کی ٹیمز ان کو میں ہر ونٹر میں لے جاتا ہوں وہاں پہ میچز بھی کلا تھا اور ان کو ایکسپوزر دیتا ہوں عمران صاحب آپ سن رہے ہیں کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے ملوستان کے لئے ہوں کہ کوئٹا میں ہائی پرفارمنس سینٹر بلکل ہونا چاہیے جیسے ملتان میں ہے جیسے کراچی میں ہے جیسے پشاور میں بن رہا ہے جیسے لاہور میں ہائی پرفارمنس سینٹر ہونا چاہیے تاکہ ان کے بچوں کو بیس فسیلٹیز ملیں ان کی اپنی فیزیکل فٹنس کے لیے ان کی ڈائیٹ کے لیے ان کی ساری چیزیں وہاں بلکل کرنا چاہیے بڑا اچھی تجویز کوئٹا کے بارے باتیں تو بہت ہوتی ہیں وعدیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن عملی کام نہیں ہوتا ایک بریک لیتا ایک بریک لینا تو مجھے بڑی پریشر میں بہت بولا جا رہا خیر بریک is also needed so we are taking a break see you once again ویلکم بیک ٹو سپورٹس ون حافظ عمران اور شویب خان میرے ساتھ موجود ہیں شویب خان کوئٹا سے کوئٹا کی ساری صورتح حال پر ہم نے بات کی پی ایس ایل کے مقابلے وہاں جاتے جاتے اب نہیں ہو رہے لیکن ایک نمائشی میچ پانچ فیبرری کو ظلمی ورسز کوئٹا گلیڈیٹرز کھیلا جائے گا اب آتے ہیں دوسرے معاملات کے رہے حافظ عمران صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے دیپارٹمنٹل کرکٹ کی حوالے سے کل ہی کی بات ہے دون میں خبر بھی چھپی جس پاکستان کے سابق کپتان راشد لطیف صاحب نے کہا یہ صحیح نہیں ہے کہ پی سی بی کچھ ریپارٹمنٹ سے رابطے میں ہیں اور ریپارٹمنٹ بھی اپنی ٹیمز کو ریوائیو کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے دیکھیں اس خبر کے اوپر ہی شاکیل شیخ صاحب نے جو کہ پی سی بی کی مانیجن کمیٹی کے بڑے تین رکن ہے انہوں نے اپنے سالہ سے ازار کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل ضرور خبر ہے اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ لگ بگ دو درچن جو پاکستان گرگٹ بورٹ کی بارتی چل رہی ہے بلکہ یہ بھی سننے کو لیکن ہو سکتا ہے کہ بعض اقوات آپ کے پاس چیزیں نہیں پہنچ باتی ہیں بروس نہیں پہنچ پہتی ہیں لیکن جاتا تعلق اس بات کا ہے میں یہ سو پیسد آپ کو یقین رکھتا چاہیے کیونکہ موجودہ مینجمنٹ ہے ان کا سب سے بڑا متعی ہے لیکن دو ہزار انیس میں جب قرار دادے کوئٹا پیش ہوئی یہاں پر ہمارے ساتھ ہی بیٹھوں میں شہیب پان صاحب یہی پر کوئٹا میں ہی قرار دادے کوئٹا پیش کی گئی تھی نومان بات صاحب کی طرف سے پاکستان میں محکمہ جاتی بندش کے بند کرنے کے خلاف ہیں اور پاکستان لیکن یہی پر کوئٹا شہر میں ہوا تھا مجھے یاد مجھے یاد ایک بیو جی کا اطلاق ہو تھا وسیم خان صاحب کی سربراہی میں اطلاق اور دیگر نے اس میں اتجاج کیا تھا تو شویب سے بات کر گھوم کے ہم پھر کوئٹا پہ آگے لیکن بات کر ہوں شویب آپ سے میں یہ نہیں پوچھوں گا کون سا سیسٹم ٹھیک تھا کون سا غلط تھا کیونکہ آپ کا کام ہے کرکٹ کھلنا اور کھلانا تو آپ کرکٹ آ جائے گی تو اس میں بھی آپ اس طرح سے آ جائیں گے اور اپنا کام کرنے پر تیار ہیں بلکل ملک کی خدمت کرنی ہے اپنے بچوں کو جو بھی ہماری ان کے ساتھ شیئر کرنے اور جو بھی ہمارے ٹائم میں جب ہم کرکٹ کلتے تھے ہمیں مسئلے مسائل ہوتے تھے ہمیں کوچز نہیں ملتے تھے تو اب تو پی سی بی مارشاللہ سے بڑے اچھے اکتامات ہیں تو مجھے امید ہے اگر پی سی بی مجھے کوچ اپوائنٹ کرے گی تو میں دوبارہ سے یہ کیا وجہ ہے کہ کوئٹا سے کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی نہیں آیا آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کھلی تھی دوزار سات آٹھ میں غالباً اس کے بعد سے کوئی نہیں آیا اس سے پہلے مجھے نام یاد نہیں پڑتا کوئی کوئٹا سے یا بنوش سان سے آس بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی اندر نائنکین اور فرس لاس اس ٹائم کوئٹا میں گراؤنڈ اور سٹیڈیوم وغیرہ نہیں تھے ہم لوگ پتروں میں کلتے تھے اور اکیڈیمی میں میٹی میں کلتے تھے کوئی پیچیز وغیرہ کچھ نہیں ہوتی تھی اور سب سے کوچز نہیں ہوتے تھے اس ٹائم ہمارے پاس یعنی کہ ہمیں بتانے کے لیے بڑے مشکل سے کوئی پلیئر مل جاتا تھا کوئی پوچ جا کے کاراچی میں جا کے کسی سے پوچھ رہتے تھے نہ اس تھے تو اس وجہ سے بلوستان سے بہت کم پاکستان جونئر لیول پہ کیلے ہیں پاکستان ٹیم میں تو ابھی تک صرف میں کیلہ ہوں باقی کوئی نہیں کیلہ مگر امید کرتے ہیں کہ ابھی گراؤنڈ بھی بن گئے ہیں اور امید ابھی یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بڑی پاکستان میں کیل جائیں گی بلوستان کی طرف سے اور میں امید کرتا ہوں کہ حافظ عمران صاحب 2019 میں پاکستان ٹیم میں ہیٹ کوچ کون ہوگا یا آپ کا اندازہ کیا ہے آپ کی نالج کیا ہے اس وقت سنائیں میں نے کہ فورن کوچز تو آنے کو تیار ہیں اور کرکٹ بورڈ کے جو انسرٹن صورتحال ہے اس کے عساب سے دیکھیں چونکہ روزان ہے اس وقت جو وہ غیر ملکی کوچز کی طرف ہی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئرمن اب تھی اور ماضی میں بھی کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں بربرا اظہار کر چکے ہیں کہ جو ہمارے اپنے کوچز ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے وہ گفتو کر چکے ہیں اور لیکن ساتھ ساتھ سوال قادرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیشنل ٹیم کے لیے ملکی کوشت کی طرف جاتے ہیں اور جو آپ ان میں خراپیاں گنواتے ہیں وہ تو پھر آپ کے نیشنل ٹیموں کو کوشن کر رہے ہوتے ہیں وہ انہی خراپیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کا مطلب تو یہ ہے آپ کو بنیادی طور پر سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں پر اعتماد کرنے کی اور انہیں بھی باستیار کرنے کی ضرورت ہے آپ ان کے اوپر چیک رکھیں ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھیں جو خطرے آپ کو ہیں کہ یہ سیلیکشن میں پسند نا پسند ہوتی ہے دوستی یاری ہوتی ہے ایک سیلیکشن کا پروسس ایسا بنائیں کہ جہاں سے کوئی کسی کو فیور دے ہی نہ سکے آپ کے پاس ایک ایسا نظام موجود ہونا چاہی جہاں پر جرف وہی لوگ اوپر آئیں جو میرٹ پر ہوتے ہوں گے اگر کوئی دائے بائیں سے کسی کو گسانے کی کوشش کرتا ہے آپ کسی کو نہ گسائیں تو باقی کسی کو آپ گسنے نہ دیں اس لیے جو کوشش کا تعلق ہے وہ امکان یہی ہے جہر ملکی کوشش جائیں گے سلی اگر آپ ہی جاتے ہیں تو رموز ہمیں ان سے بہتر انداز میں فائدہ ہو چاہیے علم آپ جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے لیکن سارے دست جو حالات ہیں وہ یہی نظر آتے ہیں کہ اگر کسی نے انکار بھی کیا ہے تو اس کے بعد دنیا اور بھی دوسرا جو سوال آج کل اٹھ رہا ہے وہ چیف سیلیکٹر کا ہے کیونکہ ابھی تو خیر پاکستان کے کوئی اسائنمنٹ نہیں پی ایس کے بعد اپریل میں جا کے ہوگا تو چیف سیلیکٹر کون آتا نظر آرہا ہے آپ کو دیکھ ابھی جو عبوری طور پر شاید آفریدی صاحب کو مقرر کیا گیا تھا ان کے ساتھ عبراو افتخار اور ان کے ساتھ عبدال افتخار بھی تو کافی سارے میرا خیال ہے کہ دوبارہ بھی اسی قسم کا فیصلہ مور کرنا چاہے جس کی بڑی شہرت ہو جارہانہ انداز سے اور وہ کون آرہ کون آرہ ہے آپ نے جا رہے ہیں انداز کا تو مجھے تو نام میں اشارہ مل گیا ہے یہ بات یہ ہے جس کا اشارہ ہے ان سے پہلے بھی میرا خیال ہے ان کا نام تھا لیکن اب دوبارہ کیا معاملات پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں کیونکہ جب افریتی صاحب آئے تھے تو اس سے پہلے بھی یہ دونوں جارہ آنا ہی خبروں میں تھے اور انہی کے نام پر غور ہو رہا تھا اب دیکھنا ہی ہے چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ جب کس سیلیکشن کمیٹی بنائے گا تو اس نے کل وقتی ہو نہیں ہے اور وہ عبوری نہیں ہو نہیں اس بلکل لوگوں نے کام کیا ان زمان اللہ کسی پوزیشن پر رہے عبدالقادر صاحب بڑا نام ہے سلو صاحب دس مرتبہ رہے سلو بھائی سلو بھائی رہے سلیکشن کمیٹی میں بھی پاکستان میں 24 کرو لوگوں کے نگا سلیکشن کمیٹی کے اوپر ہوتی صرف ہارنی کی صورت میں ہوتی ہے شویب صاحب سلیکشن کمیٹی کی بات ہو رہی ہے کوئٹا سے ایک سلیکٹر تھے راجن صاحب اللہ ان کو مغفرت کرے راجن صاحب آپ کے ہیڈ کوش ہوا کرتے تھے پرانے سیٹ اپ کے حساب دے تو صاحب لیکن کوئٹا میں اگر آپ کو موقع دیا جائے سلیکشن کمیٹی میں آنے کا تو آپ اس کو قبول کریں گے جی یہ سلیکشن کمیٹی میں آنا تو میرے لئے تو ہونر ہوگا جات اپنے راج بھائی کی راج بھائی جو تھے وہ کوچ تھے وہ پچھلے بیس سالوں سے بلوشتان کے اور کوئٹا ریجن کے ہوگی مگر دوسری طرف دیکھا جائے بلوشتان میں اپنے لوکل کوچز بھی نہیں ہے یعنی کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے پاس پرانے کوچز میں آقل بلوش ہمارے فیڈلنگ کوچ رہے اور اسلام شیر صاحب رہے اور اس کے لابہ ہمارے بلوشتان کے کوچز کی کمی ہے کافی کمی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی سی بی کو آگے سوچ نہ ہوگا کہ جب ہماری سینئر کوچز ریٹائر ہوں گے تو نئے کوچز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے پی سی بی کو آپ دو تین مشورے جو آپ دینا چاہتے پی سی بی کو وہ آپ سوچ لے میں آپ سے پوچھوں گا پروگرام کے آخر میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں دو تین کام پی سی بی کو کیا کرنے چاہیے ایسے کہ معاملہ کچھ ٹھیک ہو جائے اب یہ حافظ صاحب پاکستان کی سیریز ختم ہوئی ہے نیوز لینڈ سے وہ ڈراؤ کر گیا پاکستان حافظ عمران صاحب جی خان صاحب جی بھائی آپ نے میری بات سنی میں نے بابا آزم کے حوالے سے پوچھا بھی جو ریسنٹ ٹیس سیریز ختم ہوئی ٹیس سیریز دیکھیں بات یہ ہے کہ بابا آزم جان سکت اس تپتان کی حیث سے ان کا تعلق ہے اور اکھلاڑی ریکٹر ان کی اوپر بھی اگر اس انداز میں تنقید ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پاکستان کی کرکٹ کے اوپر کتنی گہری نگا کتنی ہی بڑا مسئلہ نہیں پاکستان کے پاس چوائس نہیں تھے پاکستان کے پاس سیلیکشن کمیٹی کے پاس چیزیں نہیں تھی اور ان کے اوپر کام کیا گیا دیکھیں اگر شاہینہ افریدی کا اچھا متبادل ہوتا شاہینہ آری صوف کا متبادل ہوتا پچیز اچھے تیار کی جاتے تیس میچز کے لئے اچھی حکمت املی پیار کی اچھی کرکٹ مختلف ہوتی پاکستان کے لئے نتائج مختلف ہوتے اور یہی کپتان مختلف حیثیت میں سال لے بات یہ ہے کہ جہاں تعلق ان کی کپتانی کا اس میں آپ کو خامیہ نظر آسکتے ہیں لیکن سرے دست اگر ٹرکٹ ٹیم میں پلی سپار کو بہت زیادہ تقبیت دی یا طاقت دی ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کروڑے احساسات نظام کو نظر انداز کرتے ہوئے پسند نا پسند کا معاملہ تھا اس کا جو ایک نیا روزان پاکستان ٹرکٹ ٹیم میں متعارف کروایا اس کا پاکستان کو نقصان ہوا یا پاکستان کو فائدہ ہوا پاکستان کے پاس صورتحال یہ ہے کہ ٹین فارمیٹس کے لیے اور پاکستان کے پاس آپ دیکھیں کہ ٹیم پوری بنتی نہیں ہے اس حد تک تباہی ہوئی کہ ٹیم بنانا مشکل ہو جاتا پاکستان کے لیے حالانکہ ٹیلنج موجود ہے شاہین تو کن لوگوں نے اس کا راستہ روکا ہوا تھا تو یہ چیزیں ساری ایسی ہیں جہاں پر کپتان کو بھی خود سے سوچنا چاہیے کہ میں نے پاکستان کی ٹیم کو پیسے آگے لے کے جانا اور میں نے پاکستان کی ٹیم کے ساتھ تین سال میں کیا کیا میں اس سے بہتر کر سکتا تھا تو کیا پیسے کپتان نے خود کرنا لیکن یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ کپتانی کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ اس کو نکال دو اس کو اٹھا دو کپتانی کے اوپر کنسٹکٹیو قسم کی ڈسکیشن ہونی چاہیے کیا خامی کیا بابر کے اندر غلطی ہے اور دوسرے نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک ہیلڈی کمپٹیشن ضرور ہونا چاہیے ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی ہونا چاہیے کپتان کو اتنی زیادہ آپ اختیارات دے دیں مطلب عمران خان کہ کہ تو آپ دیکھیں کہ عمران خان کے پاس متمازل کھلاڑی کون سے آتے تھے ان کے پاس متمازل کھلاڑی کھلاڑی جو پاکستان کے بیس پلیس تھی ورلڈ کپ کے لیے وہ سارا ورلڈ کپ میں مباہر بیٹھے رہے ہیں تو کپتان صاحب یا دوسرے لوگ جواب بھی دیں گے یہ کیسے چلے گئے ٹھیک ہے یہ اچھی بات کیا لیکن کپتان کے ساتھ ساتھ کوئی اس کو سکھانے والا بھی ہونا چاہے نئے اگر کپتان آپ بنا رہے ہیں جاوید میاد نے وسیم اکرم کو سمجھایا وسیم اکرم سے انزم انزم سے پھر معاملہ آگے چلا اس طرح انڈیا میں ہوتا گنگولی سے دھونی دھونی سے کولی کو ملی کپتانی ایک کی ضرورت تو ہوتی ہے جی آسی بھائی میرے خیال سے کپتان ظاہری بات سب سے پہلے کپتان کے لیے ایک اچھا پلیئر ہونا چاہیے اگر وہ پرفارمر ہوگا وہ فرنٹ سے لیٹ کرے گا تو سارے پلیئر بھی اس کی رسپیکٹ کریں گے اور افیشل اور بورڈ بھی اس کی رسپیکٹ کرے گا اور اس کے علاوہ پھر داری بات کپتان میں اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے کپتانی کسی کا کام نہیں ہوتا ہے کپتانی کے لیے بچپن سے انڈر تارین انڈر سکٹین لیول سے پلیئر کو گروم کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے کپتانی کے لیے پلیئر چھوٹی سی بات پوچھ رہا پھر ختم کر رہا پر پی سی بی کو اگر آپ کوئی مشورہ ہو کوئٹا میں بہتری کے حوالے سے وہ دے دیں پھر 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 چھوٹی میں چھوٹ لگنے چاہیے وہ بڑے ضروری ہیں کیونکہ ہمارے لڑکے نائٹ ٹورنمنٹ نہیں کیلتے ہیں ٹھیک ہے جب باہر جاتے ہیں جب انٹرنیشنل آول پر جا کیلتے ہیں تو بڑے وہ یوسٹو نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور تیسرہ میں یہ پسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شویف خان نے اپنے جوان کیا آپ نے بہتی ویلیوبل بات کی کوئٹہ کے لیے حافظ عمران صاحب آپ سے بس آخری کلمہ میں ہی لوں گا کہ پاکستان کریٹ کا یہ جو ڈپارٹمنٹل سسٹم ہے یہ کب تک آ جائے گا اور کب تک ٹرین جو ہے پٹری پر چڑ جائے گی آپ کے خیال میں جنوری کا مہینہ چل رہا ہے اس میں ہی آنے والے ہفتے میں کچھ ایتیزیں ضرور سامنے آ سکتی ہیں کیونکہ اس کے بعد پی اصل شروع ہو جائے گا پھر ساری توجہ اس کے اوپر چلی جاتی ہے تو ان دنوں میں پھر کام دیگر طرح سست ہوتے دورہ سے ہیں لیکن ذرا سست ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کے سب بہت مصروف بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگلی ہفتے میں ممکن ہے کہ کچھ اس حوالے سے بازابتہ طور پر چیزیں سامنے آجیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور اس کے بعد اگر الیکشن ہو گا اور یہ سسٹم نہیں رہا جو حکومت ہے وہ نہیں رہی تو پھر کیا ہوگا اگر ہماری قسمت میں دھکے لکھی ہیں تو پھر کھا لیں گے چلے جی پھر کھا لیں گے دھکے کھاتے آئے ہیں ایک دھکا اور صحیح چلو عمران بہت بہت شکریہ آپ سے اب کسی وقت میں سامنے بیٹھ کے بات کروں گا یا ویڈیو لنک میں کم از کم ہم بات کریں گے شوہب خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ہی کام کی باتیں بتائیں کوئٹا کے حوالے سے کیونکہ آپ وہیں سے ہیں اور پاکستان کے واحد انٹرنیشنل کھلاڑی ہیں جو اس ریجن سے نکلے ہیں اس پروگرام میں اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جو کرکٹ سے ہٹ کر ہے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی جہانگیر خان اس سے میں بات کروں گا اس بریک کے بعد موسیقی